اسلام آباد میں ہو رہی ہے اس میں انٹرسٹنگ چیز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب آپ کی حکومت نے بڑی کوشش کی کہ اوائیسی جو ہے وہ کشمیر کے ایشو کے لیے کٹھی ہو لیکن نہیں ہوئی لیکن اوائیسی افغانستان پر کٹھی ہو گئی ہے یہ کیوں ایسے ہوا ہے کیوں کر کے اوائیسی کشمیر پر کٹھا نہیں ہونا چاہتی بات نہیں کرنا چاہتی یہ مسلم امالک جو ہیں یہ کیوں کشمیر پر بات نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظر کام عربوں کی بربادی شروع ہو چکی ہے عرب ممالک رفتہ رفتہ اپنی اقدار کو اپنی ثقافت دوستو پاکستان میں اوائیسی کا سممیٹ ہو رہا ہے ایک تالیس سال کے بعد اور پاکستان میں ایک عجیب سی بات ہو رہی ہے جو پاکستان ہمیشہ کشمیر کشمیر کرتا ہے پاکستان کے جو سوشل میڈیا واریئر کشمیر کشمیر کرتے ہیں پتہ نہیں وہ اقدم سے سانت ہے اور پاکستان کا پرائیم انسٹر عمران خان بھی کشمیر کی بات نہیں کر رہا اور پاکستان کا جگری ٹرکی حالانکہ پاکستان کا وہ روحانی باپ ہے آپ کو بھی پتا ہے کیا ریزن ہے وہ وہ بھی قسمیر کی بات نہیں کرنا ہے تو ایک بڑی بات ہو گئی ہے OIC میں basically OIC کا سیدھا مدہ لگ رہا ہے کہ افغانستان کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے فنڈ اکھٹا کرنا اور وہ فنڈ پاکستان مطلب بات کر رہا ہے مجھے لگتا ہے پاکستان اس میں بہت اچھا خاصا کمیشن کھانے والا ہے پاکستان بول رہا ہے کہ یہاں پر فنڈ دیں یہاں پر یہ دیں پیسے دیں تو چندے کے چکر میں یہ پورا OIC کا سمٹ پاکستان میں آرگنائز ہوا ہے تو دوستو آپ آنگے ویڈیو دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستانی میڈیا کے جو پترکار ہیں وہ فرسٹیٹ ہیں اس ڈیسیزن سے کہ یہ قسمیر کی بات کیوں نہیں ہو رہی تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں پلیش شیل کو سبسکرائب کریں گا ویڈیو کو لائک کریں گا کومنٹ سیکشن میں اپنی سجھاؤ جرور دیجے گا دھنوات اس بات پہ امران خان صاحب پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے بڑی لے دے ہو رہی ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ سر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا فورن پالیسی ہے اس حوالے سے کیا ڈیپلومیسی ہے آج پاکستان کے اندر یہ تو بہت اچھا ہے کہ ایٹ لیسٹ مسلم ممالک سارے اکٹھے ہوئے ہیں پاکستان اور پاکستان کو ایٹ لیسٹ کوئی تو بلوک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کسی بات پہ ایسے لگتا ہے کہ یس اکٹالیس سال کے بعد دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے بڑی باتیں ہوئی ہیں یہاں پہ امران خان صاحب کا خطاب ہوا ہے لیکن جو اصل کہانی ہو ڈسکس ہو رہی ہے وہ ان کیمرہ ہے اس میں میڈیا کو اور باقی لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے چھے پوائنٹ بڑے اہم ہیں پہلی بات جو ریز کیے گئے ہیں اس میں یہ تھا کہ فوری طور پہ جو ہے وہ دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ڈریکٹ بھی ممالک بیچ سکتے ہیں مطلب سعودی عرب ڈریکٹ افغانستان میں بھی بیچ سکتا ہے اور تھرہو ایسی بھی بیچ سکتا ہے میں نے سعودی عرب کی مثال دی جس طرح پاکستان پانچ عرب روپے دیئے ہیں افغانستان کے لیے سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم ایک بلین ریال جو ہے وہ ہوتے ہیں جو کے بڑی اماؤنٹ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ چیزیں کریں پھر یہ ہے کہ ایڈوکیشن ہیلت ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل سکیلز دیں کیونکہ افغانستان سے لوگ تو چلے گئے ہیں پاکستان کو پرابلم یہ ہے کہ اگر افغانستان ایک نارمل ریاست کے طور پر کام نہ کیا تو یہ سارا گند جو ہوا ہے وہاں پر وہ مارے اوپر آ جائے گا تو ذاری بات ہے آگلہ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ جی انویسٹمنٹ کٹھی کی جائے تاکہ لوگ کاروبار کر سکیں اور یہ جو ہے یہ چیزیں ہو سکیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایکسپرٹس کا گروپ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے جو یہ راستے ڈونڈے کہ بینکنگ سروسز کس طرح دی جائے اگلے دن میرا خیال ہے طالبان کے کچھ لوگوں نے جو بینکنگ سسٹم کنٹرول کر رہے تھے انہوں نے آٹھ ملین ڈالر یا آٹھ لاک ڈالر آٹھ لاک ڈالر انہوں نے ترکمانستان بھیج دیا گلتی سے ان بیچاروں کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ بینکنگ سسٹم کو کس طرح چلانا ہے ان کو بیسک جو کیونکہ سارا ڈیاسپورت افغانستان سے چلا گیا لوگ جو تھے پڑے لکھے سکل جن کو ٹرین کیا تھا جن کو امریکنز نے یورپینز نے ٹرین کیا وہ تو سارے نکل گئے رفو چکر ہو گئے پیچھے رہ گئے سارے فکرے یہ بیچارے کس طرح اپنے سام چلائیں گے سو بینکنگ سیکٹر جو ہے اس کے لیے بھی پھر فوڈ سیکیورٹی کے لیے بات ہوئی ہے کہ والٹ آن کنٹری ہے اس کو فوڈ پیسہ دے ورنہ 97% جو لوگ ہیں وہ بغیر وہ اس کے کھانے کی ہوں گے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کپیسٹی بیلڈنگ کریں افغانستان کی انسٹیٹیشنز کی اور لوگوں کی اور اسے ساتھ ساتھ کونٹر ٹیوریزم اور illicited trade اور ڈرگز کے حوالے سے ناکیٹکس کے حوالے سے بات کی گئی ہے تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی مسئلہ نہ ہو اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں they give a lot of attention ہوتی ہے اسے پاکستان کو بھی لیکن جو question ریز ہوتا ہے جس question کو value ملتی ہے وہ وہی واپس آ جائیں کہ عمران خان صاحب کشمیر کے اوپر کیوں وہ اسی نہ آئے یہ مسلم امالک پاکستان سے کیا چاہتے ہیں یہ کیوں پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے کیا bilaterally مسلم امالک کے اتنے اچھے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ کہ بھئی انہوں نے ہماری ساتھ نہیں دینا کیا bilaterally جو relations ہیں وہ overpower کر جائیں گے اس طرح کے multilateral forum پہ یا کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی امید رکھنی چاہیے دیکھیں اس forum عمران خان صاحب نے اور ایک جو بڑا یہاں پہ باتیں کی ہیں ایک ترونے سیدھا امریکہ کو جنہوں کہہ دیں تھا پا کر دی امریکہ امریکہ کہتا جناب آپ sensitizing نہیں ہیں انسانی کوئی کے بارے میں اور یورپین جو بہت اچھے ہیں امریکہ کو بھی پاکستان نے بھلایا ہوا امریکہ کا جو پوائنٹ من ہے اور یورپین کو ہے وہ بیٹھے ہوا ہیں وہ تھوڑا بہت کیر کرتے اس بات پر زہاری بات امریکنز کو اچھی نہیں لگے گی اور سیدھا انہوں نے کہا ہے امریکنز کو کہ آپ کو رول پلے کرنا ہوگا ورنہ یہ چیزیں crisis جا زہاری بات امریکہ اتنی بڑی پہ رہا ہے جب تک امریکہ اس کو ریکنائز نہیں کرے گا چیزیں کیسے بہتر ہوگی اور پاکستان کی امران خان صاحب کے اس کو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ مسلم دنیا جو ہے وہ ایک مسلمان ملک ریکنائز نہیں کر رہی اس کے اوپر بات ہی نہیں ہو رہی کیونکہ ماضی میں بھی ریکنائز نہیں امران خان صاحب طالبان کے وکیل بنے ہوئے تھے آج بھی انسانی حقوق کا مسئلہ وہاں پہ ضرور ہے لیکن کلچر علیدہ ہے ہم ان کے کلچر کو ہم فورس نہیں کر سکتے ہمارے اپنے بھی بچے سکول نہیں جاتے ہم ان کو سٹائپنڈ دیتے پھر بھی سکول نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی جسٹیفیکشن دے رہے ہیں طالبان کی اور میں سمجھ تا ہوں اس پہ امران خان صاحب کو پوچھا جانا چاہیے کہ سر آپ کو کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں ان کی تسلیہ دینے کی آپ جو ہے وہ طالبان کے مسائل ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک آپ یورپینز اور امریکنز کو کہہ رہے ہیں بٹھا کہ رہے ہیں کہ پائن ایتھے آؤ پیسے لاؤ ارکی نائز کرو اور دوسرا آپ ان کو بیٹھ کے وہ ہی پہ کہہ رہے ہیں اور گو یورپینز اس سے بڑے افنڈ ہوتے ہیں اسلام فوبیا پہ وہ کہتے ہیں آپ ڈیریکٹ ہیں فرانس بات کر سکتے ہیں لیکن it will take a lot of time اب مثال کے طور پہ جو انہوں نے رحمت حلیل آلیمین آثورٹی کا جو ان کو چیئر پوائنٹ کی ہے ان کی سٹیٹمنٹ بڑی کنٹروورشل ایٹھنک کمیونٹی ان پاکستان اب ذاری بات چلو ایک اور ٹاپک ہے لیکن عمران خان صاحب کہ وہ پوری دنیا مسلم ممالک کو کٹھا کریں اور جناب ہم ان کو مسلم ممالک کے لوگوں بھئی مسلم ممالک کے لوگوں کو آپ ایک ٹیلیویجن تو بنانی سکتے ہیں سعودی نے اس کی اجازت ہی نہیں دیتی ہم کس طرح ایک کنسنسس پیدا کر پائیں گے عمران خان صاحب کی آدھی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ایک موٹیویٹی پرسن ہے اس وقت جو واقعی چیزیں مذہب کے انگل سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی یہ بھی بات کر رہی ہے جو فائنل سیٹلم ٹی لپی کے ساتھ ہوگی وہ عمران خان دیں گے تو ماضی میں آپ نے اسلام فوبیا کی بات شروع کر دوبارہ آپ نے مشکل میں ڈال لی اپنے آپ کو بھی اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ وہ جو سارے کے سارے لوگ نوٹس لے رہے ہیں جس میں یورپین امریکن برٹن فرنچ سب آئے ہوئے ہیں سو یہ ظاہری بات ہے ایک determining point ہے پاکستان کے لیے اور لوگ ظاہری بات ہے ایک بڑی diplomatic excise ہو رہی ہے پاکستان میں تو لوگ زیادہ عمران خان صاحب کی سرکار کو tough ٹائم نہیں دے رہے اس سلسلے میں کہ خان صاحب کشمیر دے کیوں نہیں گل کر دیں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں اور افغانستان میں سارے کٹھے ہو گئے ہمارے پاس آگئے ہیں تو یہ جو question ہے that is very legitimate questions لیکن اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں اور نہ ازاری بات ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہمارے لیڈران ہیں وہ پسند نہیں کرتے کے ان سے سخت سوال کیا جائیں وہ کہتے ہیں کہ ازاری بات لیڈران جس کہتے ہیں ایک کمفرٹ کشن میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھی اچھی باتیں سنایا